بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کیا حال چال ہیں امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آمین سم آمین تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بچے ہوئے پیس سے بہت ہی پیاری فراک کا ڈیزائن تو یہ دیکھیں یہ بلو کلر میں نیٹ آپ دیکھ رہی ہیں یہ چھوٹے بڑے پیس کافی سارے میرے پاس بچے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ میں بہت ہی پیاری سی فراک بناوں گی ان کے ساتھ میں نے لیا ہے لائننگ یعنی شمیز نیچے جو لگانی ہے اس کے لیے ڈیڑھ میٹر کپڑا لیا ہے شمیز والا اور اس کے ساتھ یہ دو کلر فینسی کپڑا میرے پاس پڑا ہوا تھا دو کلر میں تو یہ میں نے ڈیزائنی کے لیے لیا ہے اور یہ گولڈن لیس لی ہے جو میں استعمال کروں گی اس ڈیزائن کے اوپر تو چلیں یہ سارے جو پیس ہیں یہ دیکھیں یہ جو سب سے بڑے پیس تھے دو ان کو میں لے لوں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے ان میں لیکن یہ ہماری فراک جو ہے نا اس میں پوری بن جائے گی تو ان کو اس طرح سے لیندھ والی سائٹ سے بھی میں نے ڈبل کر لیا ہے اور چڑھائی والی سائٹ سے اس کو میں نے فور فورڈ کر کے رکھ لیا ہے اور دوسرے پیس کو بھی اسی طرح سے تیل لگانی ہے یعنی میں نے ان کی کلیاں کٹنگ کرنی ہے تو ایک پیس میں سے میں فرانٹ کی اور دوسرے پیس میں سے بیک کی کلیاں نکالوں گی تو سب سے پہلے اس کی ہم لیندھ کر لیتے ہیں پوری فراک کی لیندھ میں نے کل پچیس انچ تیار رکھنی ہے یعنی میں چار سے پانچ سال کی بچی کی یہ فراک تیار کر رہی ہوں تو دو انچ میں نے کم لی ہے تیئیس انچ لی ہے یعنی میں نے جو پیس تیار کر کے لگانا ہے اس لیے میں نے کم لی ہے اس کی جو چڑائی ہے ساڑھے پانچ انچ ہے تو اوپر والی سائٹ سے ہم نے کیا کرنا ہے ساڑھے پانچ انچ کا سینٹر کر کے نشان لگا لینا ہے اور پھر دونوں سائٹ پر ایک انچ کا یعنی دو انچ کی اوپر سے کلی کٹنگ کرنی ہے اور کلی کی جو لیندھ ہے میں سینٹر میں نشان لگا رہی ہوں جتنی ہم نے فٹنگ کا نشان ہوتا ہے اتنی لیندھ لے کر دو انچ کا نشان لگانا ہے یہ میں دس انچ تک لگا رہی ہوں فٹنگ کا نشان اس طرح سے دو انچ تک یہ ادھر نشان لگا لیا ہے اب نیچے سے ہم نے فل رکھنا ہے یعنی جتنی ہی ساڑھے پانچ انچ اوڑائی ہے پوری رکھنی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے میں کلیوں کی کٹنگ کر لوں گی ایک پیس میں سے آٹھ کلیاں بنی ہیں تو دو پیس کی اس طرح سے ملا کر سولہ کلیاں فرنٹ اور بیک کے لئے بن گئی ہیں تو اب ان کو دیکھیں کلیوں کو نا اس طرح سے ہم نے ایک دوسری کے ساتھ سلائی کر لینی ہے یہ دیکھیں آٹھ کلیاں فرنٹ کی اور آٹھ کلیاں میں نے بیک کی جوڑ لی ہیں تو اب ان کی ہم نے فٹنگ کی جو سلائی ہے نا وہ ناپ کر کے دیکھ لینی ہے کہ کم تو نہیں ہے تو یہ کم ہے تو آپ نے اس طرح سے اگر تو آپ کے پاس کپڑا ہے تو ایک ایک کلیوں اور لگا لیں نہیں تو پھر آپ جو کلیوں میں سے کپڑا نکلا ہے نا وہ دونوں سائٹ پر جوڑ سکتے ہیں تو یہ میرے پاس کافی کپڑا تھا ایکسٹرا تو اس میں سے میں دو کلیاں نکال لوں گی کٹنگ کی ہوئی کلی کو میں اس طرح سے رکھ کر نا اسی شیپ میں دو کلیاں کٹنگ کر لوں گی اور ایک کو فرنٹ کے ساتھ اور ایک کو بیک کے ساتھ جوڑ لوں گی اس طرح سے پٹنگ کی جو جڑائی ہے نا وہ فراغ کی میری پوری آ جائے گی یہ دیکھیں نو نو کلیوں کی فرنٹ اور بیک میں نے تیار کر لی ہے اب میں اس کی سینٹر سے تیہ لگا کر کٹنگ کر لوں گی فراغ کی فرنٹ اور بیک کو سینٹر سے تیہ لگاتے ہو میں اوپر نیچے رکھوں گی اور پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو تیرہ میں اس کا لوں گی سینٹر سے پانچ انچ اور آرم ہول میں ساڑھے پانچ انچ کا نشان لگا رہی ہوں چسٹ سات انچ اور فٹنگ ساڑھے چھے انچ پہ نشان لگاؤں گی اور سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی آپ نے کم یا زیادہ اپنے ناپ کے مطابق کٹنگ کر لینی ہے اور یہ دیکھیں یہ فرنٹ سائیڈ کی میں تھوڑی ڈیپ کٹنگ کروں گی اور نیچے سے دامن کو ہم نے راؤنڈ شیپ میں نیٹ کر لینا ہے اس کو اس طرح سے کٹنگ فراغ کی مکمل ہو گئی ہے اب میں اس کی جو لائننگ ہے نا نیچے لگانے یعنی شمیز کا کپڑا کٹنگ کروں گی تو جتنا اس کا عرض تھا شمیز کے کپڑے گا وہ پورا لیتے ہوئے لیندھ میں نے پوری فراغ جتنی لیندھ رکھی ہے اس کے فرنٹ اور بیک کا سینٹر کرتے ہوئے اچھے سے میں نے تیہ لگا لی ہے اور کٹنگ کی ہوئی فراغ کا بیک پارٹ میں نے اس کو اوپر اس طرح سے یہ دیکھیں دامن کو میں سیٹ کر کے رکھ رہی ہوں کیونکہ نیٹ والی فراغ کے دامن کی چڑھائی زیادہ ہے شمیز والے کی کم ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں نیچے سے ہم نے راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کر لینی ہے بیک والے دونوں پارٹ ہم نے اٹھا لینے ہیں اور پھر فرنٹ سائٹ جو ہے نا وہ اس کے اوپر رکھیں گے تو تیرے والی سائٹ سے اور آرم ہول والی سائٹ سے جو ڈیپ کٹنگ کی ہوئی ہے نا اسی طرح سے شمیز والے کپڑے کی بھی کر لینی ہے اور پھر یہ دیکھیں سینٹر کا اس طرح سے میں نشان بنا کر اس طرح سے سینٹر میں رکھتے ہوئے نا ہم نے پہلے سینٹر میں سلائل گانی ہے اور پھر تیرے کو اور کندے کو شمیز کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے اور فٹنگ والی سائٹ سے ہم نے ان کو نہیں جوڑنا اس کو اوپر سے جوڑنے کے بعد اس طرح سے ہم دونوں فرنٹ اور بیک کی تیہ لگائیں گے اور یہ دیکھیں چھے انچ یا پانچ انچ تک آپ نے نشان لگا کر ہلکا سا کٹ لگا لینا ہے یہ آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیوں ہم نے لگایا تھا اب گلا بنانے سے پہلے میں اس طرح سے کروں گی جو نیچے دامن پر پیچ لگانا ہے اس کے لئے یہ میرے پاس دو کلگا کپڑا ہے تو ایک تھوڑا کم ہے ایک تھوڑا سا زیادہ ہے تو ان کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں پٹیوں کی تھا کہ جو تھوڑا سا بچے گا تو وہ میں گلے کے اوپر بھی لگاؤں گی اس لئے یہ دیکھیں یہ میں نے ڈائی ڈائی انچ کی پٹیاں چڑائی میں کٹنگ کی ہیں اور لیندھ ہے اس کی جتنا دامن کی چڑائی ہے اتنی لے لینی ہے اور یہ بازو کی پٹیاں دو میں نے کٹنگ کی ہیں اب یہ اتنی سی بچی ہے وہ میں گلے پر یوز کروں گی تو یہ میں اس کے بعد بازو کٹنگ کروں گی تو بازو کی چڑائی جو ہے نا فولڈ کر کے میں نے سات انچ لی ہے اور گیارہ انچ ان کی لیندھ ہے بازو کی فرنٹ سائیڈ کا چھ انچ کا نشان لگاتے ہوئے میں اس طرح سے کٹنگ کر لوں گی بازو کے آگے بھی میں نے پٹیاں ٹیچ کرنی ہے یہ نیٹ والے کپڑے کے میں نے بازو کٹنگ کر لی ہیں اب اس کے نیچے جو لائننگ والا کپڑا لگانا ہے نا تو اس کے لیے یہ شرٹ میں سے کپڑا نکلا تھا تو اس میں سے یہ میں دو پٹیاں لے لوں گی اور اس کو فولڈ کر کے نا تو اس طرح سے میں بازو اس کے اوپر رکھوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے بازو کی کٹنگ کرنے کے بعد اب میں نے جگلے کی کٹنگ کی ہے نا راؤنڈ شیپ میں پانچ انچ کی چڑائی اور ساڑھے تین انچ کی لیندھ میں کٹنگ کر کے تو کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اب نیچے پٹی لگانے کے لیے یہ میں نے پیسٹنگ بکرم کی تقریباً ڈیڑھ انچوڑی پٹی لی ہے اس کو اس طرح سے سینٹر سے گول کرتے ہوئے نا میں یہ 6 چیز کی لیندھ ہے تو اس کپڑے کے اوپر میں اس کو پیسٹ کر کے ساتھ جو ایکسرا کپڑا ہے نا فولڈنگ کا وہ میں نے چھوڑا ہے تو اس فولڈنگ والے کپڑے کو یہ دیکھیں یہ میں نے سوری کی حلپ سے فولڈ کر لیا ہے اب گلے کو سینٹر میں رکھتے ہوئے تھوڑی سی ہم نے سلائی لگا لینی ہے اور اس کے بعد گلے کو ہٹاتے ہوئے اس کے نیچے پٹی کو سینٹر میں رکھ کر سلائی چلا لینی ہے ایک کچھی اور اس کے بعد سائڈوں پر اس طرح سے لیس کو اندر دباتے ہوئے سلائی لگانی ہے کناری پر بٹی کے یہ لیس راؤنڈ شیپ میں آسانی سے مڑ جاتی ہے بھاریک والی لیس ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لگانے کے بعد اب گلے کو بکرم کے ساتھ ساتھ راؤنڈ شیپ میں سلائی کر لینا ہے اور ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر کے کٹ لگا کر میں اس کو پلٹ کر سیدھا کروں گی یہ دیکھیں یہ گلے کے پیچھے والی سائڈ پر میں نے ترپائی کر لینی ہے اور یہ جو کچھے ٹانگ کے نظر آ رہے ہیں ان کو میں کھینچ کر نکال دوں گی اور پھر فرانٹ سائڈ کے تیرے کو فول کر کے بیک کے تیرے کے برابر اس طرح سے رکھنا ہے اور ایک پیر کی جڑائی والی سائڈ پر مارجن چھوڑتے ہوئے دو انچ کی لیندھ میں میں گلہ کٹنگ کروں گی اور پھر تقریباً دھائی تین انچ جتنی آپ نے بٹن پٹی بنانی ہے تو اس کے لئے کٹ لگا لینا ہے اور پھر کپڑا میرے پاس کم ہے بس یہ تھوڑا سا پیس بچا ہے تو اس کو میں اس کے نیچے یہ دیکھیں اس طرح سے سلائی کر لیا ہے اور پھر سینٹر سے کٹ لگا کرنا اس کو اُلٹی سائڈ کی طرح فول کر لوں گی فول کر کے سلائی لگا دوں گی کناری پر فنشنگ والی اور اب میں اُرے پٹی لے کرنا وہ دونوں سائڈ پر لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ اُلے پٹی میں نے لگا لی ہے بیک سائڈ پر تو اب ہم نے فرنٹ اور بیک کے تیرے کو آپس میں سلائی کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ گلہ جو ہے نا وہ میں نے تیار کر لیا ہے بیک کی مگزی کو ہم نے اس طرح سے فول کر کے ترپائی کر لینی ہے اب میں دامن اور بازو پر پیس لگانے کے لیے جو پٹیاں کٹنگ کی تھی نا ان کو آپس میں جوڑ لوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں کو میں نے آپس میں سلائی کر لینا ہے اور پھر اُلٹی سائڈ سے اس سلائی کو کھول کر اچھے سے پٹی کو پریس کرنا ہے اور پھر اس جوڑ کے اوپر یہ لیس کو میں اس طرح سے رکھ کرنا اوپر والی کناری پر سلائی لگا دوں گی یہ دیکھیں یہ پوری پٹی میں اس طرح سے تیار کر رہی ہوں اب یہ میں نے جو شمیز والا کپڑا تھا اس کی میں نے جتنا چوڑا پیچ تیار کرنا ہے اتنی چوڑی پٹی کٹنگ کر کے وہ میں اس کے نیچے لگاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ اُلٹی سائڈ پر میں نے یہ پٹی لگا دی ہے اب پلٹے کو نیچے کی طرح فول کرتے ہوئے نیچے والی کناری پر ہم نے لیس لگانی ہے لیس لگانے کے بعد اب جو یہ سینٹر میں لیس لگائی تھی اس کی نیچے والی کناری پر بھی میں ایک اور سلائی لگاؤں گی اسی طرح کا پیچ تیار کرتے ہوئے نا یہ میں بازو کے اوپر بھی لگاؤں گی اور اب پیچ کے نیچے والے کپڑے کو اس طرح سے اُلٹے بازو کے اوپر رکھ کر ہم نے سلائی لگا لینی ہے اور پھر یہ جو بازو کو پیچھے ہٹاتے ہوئے نا اس پٹی کے اوپر لیس کو اس طرح سے میں لگاؤں گی اس کی نیچے والی جو کناری ہے اس کے اوپر میں سلائی لگا کر لیس کو سیدھا اس کے اوپر اٹیج کر لوں گی اور پھر بازو کے اوپر اس طرح سے ہم نے نیچے والی پٹی کے کپڑے کو فول کرتے جانا ہے اور لیس کی آگے والی کناری پر سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں اُلٹی اور سیدھی دونوں سائیڈ سے بازو نیٹ نظر آ رہا ہے اب میں بازو کے اوپر لائننگ والا جو کپڑا ہم نے لگانا ہے نا وہ لگا لوں گی فرنٹ سائیڈ سے فول کرتے ہوئے نا تو اس طرح سے میں جھوڑ لوں گی بازو کے ساتھ اور پھر ہم نے بازو فراک کے ساتھ اٹیج کر لینے ہیں دونوں بازو بچے ہوئے کپڑوں سے یہ بہت ہی پیاری فراک جو ہے نا تیار ہوگی تو کسی بھی فنکشن پہ یہ پہن سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس طرح کے کوئی بچے ہوئے پیس ہیں تو اس سے بھی بنا سکتی ہیں نہیں تو پھر آپ کپڑا لے کر اس طرح سے کلیوں والی فراک جو ہے نا تو تیار کر سکتی ہیں کسی بھی فنکشن پہ بچیاں پہنے بہت ہی پیاری لگتی ہے تو یہ دیکھیں یہ سائیڈ والی فٹنگ والی سلائی جو ہم نے نشان لگایا تھے نا فٹنگ والی سائیڈ پر چینج کا ادھر تک ہم نے صرف پکا کر کے اس کو نکال لینا ہے اور پھر جو یہ شمیز والا کپڑا ہے نا اس کو ہم نے نیچے والے کو اور اوپر والے دونوں کو اٹھا کر صرف ہم نے نیٹ والی فراک جو ہے نا اس کے اوپر ہم نے فٹنگ کی سلائی لگا لینی ہے اور پھر اس کے بعد ادھر ہم نے کٹ لگائیں گے ہلکا سا سلائی تک اور پھر ہم نے جو لائننگ والا کپڑا ہے نا یعنی شمیز والا اس کو ہم نے یہ دیکھیں یہ سلائی کے ساتھ کر کے ہم نے شروع کرنا ہے اور پھر اس کو ہم نے الگ سے سلائی کر لینا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے یہ میں نے شمیز والا کپڑا سلائی کیا ہے نا اسی طرح سے ریڈی میٹ فراک سلائی کیے ہوتے ہیں یہ دیکھیں سیدھی سائٹ پر اس کی فنشنگ کتنی آئی ہے تو اب ایک سائٹ کی سلائی لگا کرنا دوسری سائٹ کی سلائی ہم نے بعد میں لگانی ہے تو یہ جو میں نے پیچ تیار کیا تھا وہ الٹے دامن کے اوپر رکھتے ہوئے نا میں سیدھی سائٹ کی طرف سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اب سیدھی سائٹ کی طرف ہم نے موڑتے ہوئے نا اس کے اوپر لیس لگانی ہے تو باریک والی جو لیس تھی نا وہ میرے پاس کم پڑ گئی تھی تو وہ میں بیک سائٹ کی طرف یہ باریک والی لیس لگاؤں گی کناری پر اس طرح سے اور فرنٹ سائٹ پر لگانے کے لیے میرے پاس گھر میں ہی مجھے ایک پیس مل گیا تھا تو وہ میں نے لگا تھی وہ اس کے ساتھ میچ ہو رہا تھا اسی طرح سے آپ کو یہ بھی کسی بھی ڈزائن میں لیس مگرہ لگا کرنا اس طرح سے ڈزائننگ کر سکتی ہیں بہت ہی خوبصورت سی فراغ لگتی ہے یہ دیکھیں یہ جہاں سے فرنٹ سائٹ شروع ہو رہی ہے نا ادھر سے میں نے کٹ کر دی ہے لیس کو اور پھر یہ جو لیس زیادہ چڑھائی والی لیس ہے نا اس کو میں رکھ کر اس کے اوپر اس طرح سے سلائی لگا لوں گی اب میں نیچے والی کناری پر سلائی لگاؤں گی اسی طرح سے دوسری لیس کی کناری پر بھی سلائی آ جائے گی اور پھر جو فرنٹ سائٹ کی جو لیس ہے نا اس کی اوپر والی کناری پر بھی ہم نے سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہ پیچ ہمارا مکمل لگ گیا ہے اب ہم نے دوسری سائٹ پر بھی سلائی لگانی ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے پہلے سائٹ پر لگائی تھی اس سائٹ کے پہلے میں نے نیچے والے بارڈر کو سلائی کیا اور پھر اس کے بعد فٹنگ تک سلائی لگا کر تو نیٹ والی فراغ کو الگ سے سلائی کیا اور پھر اس کے بعد فراغ کو اندر کی طرف اچھی طرح کرتے ہوئے نا تو وہ شمیز کے کپڑے کو بھی الگ سے سلائی کر لیا اس طرح سے الگ الگ سلائی کرنے سے نا جو فنشنگ ہے نا فراغ کی بہت اچھی آتی ہے یہ دیکھیں اس سائٹ والی فٹنگ کی سلائی بھی بہت نیٹ آئی ہے تو اب جو اندر والی شمیز کا دامن ہے نا اس کو بھی ہم نے اس طرح سے فورڈ کر لینا ہے فورڈ کرنے کے بعد مکمل فراغ کی لپ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں مکمل فراغ سٹیچ ہو گئی ہے اب گلہ ہمارا جو ہے نا وہ تھوڑا خالی خالی لگ رہا ہے تو یہ میرے پاس ایک لیس پڑی تھی بیل والی تو یہ سوئی کے ساتھ لگے گی تو میں اس کو نا سوئی کے ساتھ ٹانکیں لگا کر اٹیچ کر دوں گی اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ لیس میں نے گلے کے اوپر بھی لگا لی ہے بہت ہی خوبصورت گلہ بھی اس کا لگ رہا ہے آپ بھی اس طرح سے بچے ہوئے کپڑوں لیس وغیرہ جو گھر میں پڑی ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ بہت پیاری پیاری فراغ سٹیچ کر سکتی ہیں تو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ